ہمارے ساتھ یمنا نگر کے کسان نیتا سنجو گندیانا جی ہے مندیپ روڑ چھپر اور ساتھی ساتھ بلاسپور سے جلہ اپادیاکس جو گرمی اسنگ پوری ہے سب سے پہلے سنجو جی کیا کچھ کارکرم ہے آج کا کیا کارکرم ہے اور آنے والی کیا رن نیتی رہیں گی کسان اندولن کو لے کر آٹھ مہینے ہونے والے ہیں کسان اندولن کو اسی کو لے کر اندولن کو کمجور نہ پڑھنے دیں سمیہ سمیہ پر سرکار کو اپنی طاقت دکھاتے رہنا ہے جس کو لے کر بیس جلائی کو یمنا نگر جلے کے کسان دلی کوچھ کریں گے گھدولا ٹول ٹیکس سے کوچھ کریں گے سردار گرنام سنگھ چڑنی جی کی اگوائی میں کوچھ کریں گے ہجاروں گاڑیوں کا کافلہ ہوگا جس کی تیاری کو لے کر جنگہ جنگہ پر میٹنگیں کی جاری ہیں قصبوں میں میٹنگیں کی جاری ہیں گاؤں میں میٹنگیں کی جاری ہیں آج اسی کے تحت جو بلاسپور کے آس پاس کے چھتر کے گاؤں ہیں آج ان کسانوں کی میٹنگ آج جات درم سارا گپال موچن میں رکھی گئی ہے اپیل کرنے کے لئے کسان ساتھیوں سے مجدور ساتھیوں سے دکاندار بھائیوں سے کہ بیس تاریک کو یمنا نگر جلے کے کسان اپنی طاقت سرکار کو دکھانی ہے اپنا وہی جوز جو آج سے آٹھ مہینے پہلا تھا وہ دکھانا ہے سنکھے اپنی دکھانی ہے کہ آج بھی ایک آواز پر لاکھو کسان سردار گرنام سنگھ چڑنی کے ایک آواز پر کھڑے ہیں دلی کے لئے کچھ کر دیں گے اس کے لئے آج تیاریاں کی جا رہی ہیں تو آج یہاں پر کیا کارکرم ہے کیا کچھ باتچیت کی جا رہی ہے اور آگے بیس تاریک کو لے کر کیا پلننگ کر رہے ہیں آج یہاں پر ایک سبا ہے آس پاس کے جو گاؤں ہیں دس سے پندرہ گاؤں کے مین میں نے آدمی بلائے گئے ہیں ان کی میٹنگ لے جا رہی ہے ان کو نردیس دیے جا رہے ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے حلقے سے کتنی گاڑیاں آئے گی اور کیسے آپ لوگ آوگے ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں بلاسپور کے چھتر کے کسانوں کی اسی کے تحت آج میٹنگ کی گئی ہے مندیب جی آپ لگاتار اپنی آواز اٹھاتے ہیں ویروت کرتے ہیں دلیری سے کیا کچھ کارکرم رہیں گے آگے آنے والے دنوں آج کے کارکرم سے کتنے لوگ جڑ رہے ہیں اور نئے لوگ جڑ رہے ہیں اور دلی کی کیا تیاریاں ہیں بیس تاریخ کو کیا کچھ ہونے والا ہے دیکھئے بیس تاریخ کو ڈشٹی کی امنگر سے جو گدولہ ہمارا جو مین پوائنٹ ہے جہاں سے دھرنا سٹارٹ ہو چکا ہے چل رہا ہے اس کو لے کر بیس تاریخ کو تو گدولہ ٹول پلاجے جو ہمارے کسان نیتا ہے گرنام سنگھ چڑونی جی وہ آئیں گے اس کے نیترتا میں ہم ایک کافلہ لے کے جائیں گے ہجاروں گاڑیوں کے ساتھ ہجاروں کسانوں کے ساتھ دلی کوچھ کریں گے جس کو لے کر ہم گاؤں گاؤں جا جا کے یا کہیں ایک جنگہ گاؤں والے میٹنگ رکھ رہے ہیں جیسے آج بلاسپر میں میٹنگ اس سے پہلے چکنولی گاؤں میں میٹنگ رکھی گئی ہے اس سے پہلے کہیں گاؤں میں میٹنگ ہم کر چکے ہیں تو اس کو لے کر ہمارا میٹنگیں چل رہی ہیں اس میں کسانوں میں بہت زیادہ روز بھی ہر زیادہ جوز بھی آج کے ٹائم میں کیونکہ سرکار پورے نو مہینے ہونے والے ہیں سرکار کو آتک کسان کی بات ایک نہیں سنی جس کو لے کر ہم گاؤں گاؤں میں جا کر میٹنگیں کر رہے ہیں تو بیس تاریخوں ہجاروں کی سنکھے میں بہت اکڑا کافلہ ڈشٹی کی یمنگر سے جائے گا میں آپ کے مادرم سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کسان ساتھی آپ نے پھر سے جور دکھانا یمنگر کسان ساتھی کیونکہ ڈشٹی کی یمنگر ہمارے ایک ایسا ڈشٹی کی یمنگر ہے جو ایک آواز میں ہجاروں سنکھیاں جو کسان کی ہے لاکھوں سنکھیاں جو ہمارے ڈشٹی یمنگر کے بیٹھے لوگ ہیں ایک آواز میں نکل جاتے ہیں گرنام سنگھ کی آواز سے ہمارے بھی ہمارے جتنے بھی ہم آگوں آگوں کی بھی ایک واسے سارے کسان لی کر جاتے ہیں میں ہاں جوڑ کر سبھی کسان ساتھی سیپیل کرنا چاہتا ہوں گی بیس تاریخ و صوبے نو بجے گدولہ ٹول پر آجے پہنچے ہمارے جو منتری ہیں یمنگر کے منتری ہیں یا آمیلے ہیں ان کو دکھانا ہے کیونکہ کسان یہ بولتے ہیں منتری کی نکلی کسان ہے نکلی کسان یہاں پر آپ نے اپنی طاقت دکھانی اس منتری کا مو توڑ جو آپ دینا جو آپ کو نکلی چائنہ کے بولتے ہیں جو ہمارے سکسیاں منتری ہیں یہ سب سے زیادہ بیان باجی دے رہے ہیں اس کو لے کر ہم نے بھی ایک کال رکھ دی تھی ہم بیس تاریخ کو اصلی کسانوں کے ساتھ جائیں گے جو بولتے ہیں نکلی کسان ہے ہمیں تو کہیں دیکھتے نہیں نکلی کسان یہ ہے سارے اصلی کسان ہے اس کو لے کر ہم نے بیس تاریخ کو گاؤں گاؤں میں جا کرنا پردستن کر رہے ہیں رات دن ہم پردستن بھی کر رہے ہیں اور اس کو لے کر ہم میٹنگ ابھی ہماری لگتار جاری ہیں گرمی سنگھ جی آپ بلاسپرو سے کسان بھائیوں کو کیا اپیل کریں گے میں کسان بھائیوں کو پہلے سسری کال کرتا ہوں پھر میں سب کسان بھائیوں سے مدور بھائیوں سے اور چھتی برادریوں کے سبی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بیس طریق کو زیادہ ہیں زیادہ ہیں سنگھیا میں موڈ سیکلیں کاریں لے کر گدولا ٹول پلاجے پر پہنچیں نو بجے مہا سے کافلہ لے کر ہم دلی کے لیے روان ہوں گے اور مہا رات کو رہنے کے لیے راگنی کا پروگرام بھی رکھے گیا ایک سانیون کی طرف سے آپ سے میں یہی اپیل کرتا ہوں گے آپ جاہیں جہاں سنگھیا میں یہاں سے گدولا ٹول پلاجے پر نو بجے پہنچیں دنیاوات جی تو لگتار تصویریں دیکھ رہے تھے آپ کپال موچن جاڑ دھرمشارہ میں آج کسان نتاؤں کی ایک میٹنگ اہم میٹنگ ہے بیس طریق کو دلی کے لیے جو روانہ ہونا ہے کافلہ اس کو لے کر اہم باتیں چیت ہوں گی دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے طریق میں کسان اندولن کس طرف رکھ اپناتا ہے